شہر کراچی کے حوالے سے شہر قائد کے حوالے سے اور جب یہاں پر معاملات حل نہیں ہوتے تو موزز عدالت اور موزز جسس سائبان آ کر برہمی کا اظہار کرتے ہیں اداروں کو آئینہ دکھاتے ہیں اداروں سے بات کرتے ہیں اور پھر استفسار کیا جاتا ہے کمرہ عدالت کے اندر پھر جا کر کچھ یہ پٹری پر ٹرین آتی ہے اس سے پہلے شاید یہ ٹریک سے اتر جاتے ہیں بات یہ ہے کہ چیف جسس سندھ حکومت پر برہم کیوں ہوئے آج کیا ایسا معاملہ بنا جس کی وجہ سے انہوں نے برہمی کا اظہار کیا ہے جس جگہ کو ہم نے خالی کرانے کا کہا تھا آپ نے وہاں پمس بنا دی ریشترونٹ بنا دی چل گیا رہا ہے ہم جگہ خالی کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ کسی اور کو ٹھیکے پر دے دی جاتی ہے پھر کراچی شہر کی صورتحال پر اگر بات کی جائے جس سندھ حکومت کے پاس ایک ہی منصوبہ ہے بد سے بتر بنا دو بڑا جملہ ہے یہ چیف جسس آف پاکستان سپریم کورٹ کے کہہ رہے ہیں تو اس پر آپ آج بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ محمد زیشان کورٹ ریپورٹر موجود ہیں زیشان جاننا چاہوں گا کمرہ عدالت میں کیا پروسیڈنگ ہوئی آج بلکل دیکھیں ملال خان آج چیف جسس آف پاکستان جسس گزار عمد پر مجتمل تین روکنی پیچنے جو ہے آج شہر میں تجاویزہ سے متعلق چار کیسز کی سمات ہی جبکہ دیگر کیسز کی سمات جو ہے وہ کل تک ملتوی کرتی گئی ہے جو کہ کل بھی بڑے اہم کیسز سے جو ہیں ان کی سمات ہوگی آج کے جو چار کیسز سے ان سے متعلق بات کی جائے تو سرکولر ریلوے سے متعلق بات کی گئی گجر نالے سے متعلق اور اورنگی ٹاؤن نالے سے متعلق جو ہے وہ کمرہ عدالت میں تفصلہ چلتا رہا اور اس کے علاوہ جو ہے ایم ڈی ووٹر بورڈ کی جانب سے جو ہے شہر ایک آج یہ بات کیاں وہ جو ہے پانی پرائم نہیں کہہ جا رہا اس سے متعلق کیسز کی سمات ہوئی اور سرکولر ریلوے سے متعلق جو ہے وہ کیسز کی سمات ہوئی اس کے علاوہ جو ہے کشمیر روڈ پر جو ہے پار کی جگہ پر تجاویزہ سے متعلق کیسز کی سمات ہوئی تھی آج ہی جب بات کی جائے سرکولر پہلی سمات سے شروع ہونے والی تو بہت ہی گجر نالا اور اورنگی ٹاؤن کے نالے کے اطلاف جو ہے تجاویزہ سے متعلق تو دوران سمات دیکھا گیا تھا کہ شیف جسس اور پاکستان جسس گزار احمد نے رماج دیئے دوران سمات دیکھ رہے ہیں کہ تجاویزہ کے جو اطلاف تجاویزہ سے اسے ختم نہیں کیا گیا متاثرین کی جانب سے جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے درخواست دار کی گئی اور اس میں موقع پر اپنایا گیا تھا کہ لیز مکانہ کو جو ہے وہ مصمار کیا جا رہا ہے جس پر چھوئے آج متاثرین کی وکیل کی جانب سے جو ہے فیصل سلی کی ایڈوکیٹ کی جانب سے موقع پنایا گیا کہ تجاویز مکانہ جو ہے وہ مصمار کیوں کیے جا رہے ہیں اور کیا وجہ آتے ہیں جس پر جو ہے عدالتیں تو بتایا کہ تجاویزہ جو ہے وہ سرکولر تجاویزہ جو ہے وہ سرکولر اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ نالوں کے اطلاف جو ہے چالی فٹ پہلے جو ہے آگا سرا دورانی کے دور میں جو ہے یہ تجاویزہ جو ہے یہ قائم کی گئی تھی اس کے بعد دیگر حکومتیں آئیں تھی اور ان کی جانب سے جو ہے یہ تجاویزہ تانلس تک لائے گئی تھی اور انہیں لیس جو ہے کی ایم سی اور ایس وی سی اے کی جانب سے گدی گئی تھی جس پر کمرہ عدالت کے اندر دیکھا گیا تھا کہ عدالت نے بارہیمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایس وی سی اے اور کی ایم سی جو ہے ان کے پاس کیا اکسیار آتے جو لوگوں کو جو ہے وہ تجاویزہ سے مطالق جو ہے لیس تو فرائم کر دیتی ہے انہیں کیا نہیں پتا کہ نالے کے اطلاف جو ہے وہ تجاویزہ کے باعث کتنا نقصان ہوگا جو رہا نے سما دیکھا گیا تھا کہ فیصل صدیقی کی جانب سے حکم امتنا کی درخواست بھی جائر کی گئی تھی جو کہ عدالت نے تمام سے درہال سننے کے بعد جو ہے حکم امتنا جو ہے وہ جاری رکھا اور متاثرین کی درخواست جو ہے وہ مصدر کر دی تھی جبکہ اب دوسرے کیس سے مطالق بات کر رہے تو بلال آج کشمیر روڈ پہ جو ہے وہ پارک کے اوپر جو ہے تجاویزہ سے مطالق بات کی تھی گئی تھی تو دوران سما دیکھا گیا تھا کہ کشمیر روڈ سے اب تک جو ہے وہ تجاویزہ کا خاتمہ نہیں ہو سکا شہر اقایت میں بات کریں جو سب سے ہریالی کہلایا جاتا ہے پاکستان کا دل کہلایا جاتا ہے شہر اقایت میں اب بھی جو ہے غیر قانونی تجاویزہ کی برمہ آ رہے کیونکہ کیم سی ہو یا ایم ڈی ووٹر بورڈ ہو یا دیگر ادارے ہو سب ایک کی لفظ ہے اور سب کے موہ پر ایک ہی چیزیں پیسہ 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 اچھا ایم ڈی ووٹر بورڈ سے کیا سوالات کیے گئے آج چیف جسٹر کے جانب سے جی بلکل دیکھیں آج ایم ڈی ووٹر بورڈ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے حسد اللہ خان کی جانے سے موقف اپنائے گیا تھا کہ شہر اقایت میں جو ہے وہ بہت اہم کو پانی فرائم کیا جا رہا ہے جس پر کمرہ عدالت میں دیکھا گیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد پر مشتمل تین رکنی بینک نے جو ہے ان کی سزنش کی اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی جانے سے رحمت لیے گئے کہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کتنے شہریوں کو جو ہے پانی فرائم کر رہے ہیں اب تک جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے وارٹر بورڈ کے آفیس پر جو ہے جو کہ پانی فرائم پر جو ہے قائمیں وہاں پر شہریوں بنا لیا گیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے اچھا یہ 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 کیا معاملہ ہے اس پر جواب کیا دیا گیا ایم ڈی وارٹر بورڈ کی جانب سے کہ جو چیز خالی کرانے کا حکم دیا تھا وہاں شہریوں بنا لیا جاتا ہے جی ملکہ لیکھیں آج ایم ڈی وارٹر بورڈ جو ہے اصدر اللہ کی جانب سے جو ہے وہ کوئی عدالت کو جو ہے مطمئن نہیں کیا گیا جس پر عدالت کی جانب سے رماغ دیے گیا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں بڑے اصدر اصدر کا جو سیاسی افراد ہیں ان کے گھر پر پانی پہنچ رہا ہے کلیفتن والوں کے گھر پر پانی پہنچ رہا ہے لیاری کے متاثروں شاہر لیاکتابات کے متاثروں ویڈل بھی ایڈیے کے متاثروں یہ سپر آئیوے کے متاثروں زیشان بہت شکریہ سوالے سے بریف کرنے کے لیے چیف جسٹس صاحب کا میں شکر گزاروں کہ اٹلیس پوچھا تو جاتا ہے کوئی ہے ان سے جو پوچھ سکتا ہے کوئی ہے جو ایم ڈی وارٹر بورڈ سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ پانی کا معاملہ کب حل ہوگا آپ ہی کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے آفسر کہتے ہیں افسران کہتے ہیں کہ پانی موجود ہے لیکن جسٹیبیشن کا ایشو ہے اسی طرح دیگر ڈپارٹمنٹ بھی ہیں ان میں جو بے ذاپتی کیا ہیں وہ کم از کم چیف جسٹس صاحب جب پوچھتے ہیں تو اٹلیس ان کو یہ پتا تو چلتا ہے کہ آپ کے نیچے جب افسران بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ماں تحت وہ کیا کام کریں ورنہ آپ کو اتنا ہوش بھی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ماں تحت افسران سے یہ پوچھیں ریپورٹ طلب کی گئی تھی آپ سے کیا اس پر ایکشن ہوا کچھ کنیکشنز ہوتے ہیں غیر قانونی اس کو لگا دیا جاتا ہے ہٹا دیا جاتا ہے پھر وہ لگ جاتے ہیں پانی کے اوپر جو کچھ چل رہا ہے خاص طور پر وارٹر بورڈ کے ادارے میں وہ ایک دن آپ کے سامنے رکھوں گا ضرور بہرحال پروگرام کے وہ ختم ہوا اللہ حافظ